دوستو آپ سب نے تو وائ فائی کے بارے میں سنائی ہوگا لیکن کیا آپ نے لائ فائی کے بارے میں سنا ہے تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو آج میں آپ سے اسی کے بارے بات کرنے والا ہوں نمشکار دوستو میرا نام محیط آپ دیکھنے ٹیک نیندن لیٹس ٹارٹ دوستو لائ فائی جس کی فل فرم ہوتی ہے لائٹ فیڈیلیٹی یہ ہے ایک ویزیول لائٹ کومیونکیشن سسٹم ہے جو لیڈی ویلپ کے جریعے ڈیٹا کومیونکیشن کرتا ہے لائ فائی میں تین مین کومپننٹس ہوتے ہیں لیمپ ڈرائیور، لیڈی ویلپ اور فوٹو ڈیریکٹر جن کے جریعے یہ ٹیکنالوجی ورک کرتی ہے اس میں لیڈی ویلپ سے نکلنے والی ویزیول لائٹ کا استعمال ڈیجرل انفرمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو جیسے کی ہم جانتے ہیں یہ ٹیکنالوجی وائ فائی سے ملتی جلتی ہے ویسے تو وائ فائی اور لائ فائی میں کافی انتر ہے پر دونوں سمان اس لیے ہیں کیونکہ دونوں وائرلیس طریقے سے انفرمیشن کو شیئر کرتے ہیں وائ فائی ریڈیو ویب سے ڈیٹا ترانسفر کرتا ہے تو دوسری طرف لائ فائی بیزیول لائٹ کومیونکیشن سسٹم کا استعمال کرتا ہے لائ فائی سسٹم میں انٹرنیٹ سورس لیمپ ڈرائیور سے جڑا رہتا ہے اور لیمپ ڈرائیور انٹرنیٹ کیبل سے آنے والی انفرمیشن کو ایل ایڈی بلف کے جریعے ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور پھر ایل ایڈی بلف کی لائٹ کے جریعے یہ انفرمیشن فوٹو ڈیٹیکٹر کے پاس جاتی ہے اب فوٹو ڈیٹیکٹر ریسیب کیو ہی انفرمیشن کو بائنری ڈیٹا میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ انفرمیشن اگلی ڈیوائز کو ٹرانسمنٹ کر دی جاتی ہے ہم آپ کو یہاں بتا دیں سپیڈ لگوک 224 گیگا وائٹ پر سیکنڈ ہے اس میں ریس کی رینج 400 to 800 تیرا ہرٹس تک ہے دوستو وائ فائی کی ریڈیو ویپس کو آپ کے نیٹ ورک کے بھاڑ سے انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ریڈیو ویپس دیواروں سے گزر سکتی ہیں لیکن لائٹ دیوار کے دوسری پار نہیں جا سکتی جس سے لائ فائی وائرلیش ٹیکنالوجی سے زیادہ سرکشت ہے لائٹ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی یہ ایک سیکیورٹی کے لئے اچھی بات ہے لیکن لائ فائی میں آپ ایک لیمیٹیڈ رینج تک ہی انٹرنیٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں وہیں کھلے استانوں میں وائ فائی کا کوریج 32 میٹرز تک ہو سکتا ہے لیکن لائ فائی کے ور 10 میٹرز تک ہی جا سکتا ہے دوستو بس فیلال کے لیے ہیتنے اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہاں بیڈیو پھسند آ دیئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈ کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو مل تک لی ویڈیو میں گوڈ بائی